بات پر کہ کوئی بھی اگر ٹراما وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی انسان اگر چھت سے گرتا ہے یا کوئی جو ہے وہ روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو کس قسم کی جو ہے وہ چیسٹ انجریز ہو سکتی ہیں سب سے پہلے چیسٹ انجریز میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے کیونکہ رب کیج سب سے آؤٹر سائیڈ پہ ہے تو وہ رب کیج کی جو ہے وہ انجری ہوگی جس میں کیا ہوگا کہ ہماری جو ربز ہیں ایک یا زیادہ ربز وہاں پر فریکچر آئے گا اس کی اگر ہم کہہ لیں کہ ایک نرس اگر ایسا کیس دیکھ رہی ہے تو اس کو کیسے ڈائیگنوز کرے گی سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ فریکچر جہاں پر ہوا ہے اس کو شارپ پین وہاں پر پیشنٹ کو ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیشنٹ جب بریتھ کرے گا تو دن اس کو جو ہے وہ پین ہوگی آن بریتھنگ اس کے علاوہ شیلو بریتھنگ پیشنٹ میں ہوگی اور واؤنڈ اس میں اوپن واؤنڈ بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ پیشنٹ کو شاک کے فیچرز بھی جو ہیں وہ فیل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پیراڈاکسکل بریتھنگ جو ہے وہ پیشنٹ کو ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کیو کیلے وہاں پر گڑا بھی بن سکتا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اوپن واؤنڈ وہاں پر کیریئٹ کر سکتا ہے جس کے وجہ سے جو ائر ہے وہ ہمارے چسٹ کیاوٹی کے اندر جا سکتی ہے اور جب ائر چسٹ کیاوٹی کے اندر جاتی ہے تو اس چیز کو ہم نیمو تھورکس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب نیمو تھورکس دو قسم کا ہوتا ہے ٹینشن نیمو تھورکس اور نیمو تھورکسی آگے میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے جو فریکچرڈ رب ہے وہ ہمارے کیونکہ رب کے نیچے لنگز ہیں تو یہ لنگ کی کو بھی جو ہے وہ پیرس اس کو بھی اس کے اندر بھی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انجری یہ انٹرنل آرگن کو بھی جو ہے انٹرنل آرگنز بھی انجرڈ ہو سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی چسٹ انجری ہوتی ہے یا چسٹ رامو فرسٹ ایڈ اس میں ہم اگر روڈ پہ یہ ایک ایونٹ ہوا ہے چسٹ انجری کا تو فرسٹ ایڈ یہی ہے کہ جو چسٹ وال ہے اس کو جو ہے وہ آپ سپورٹ دیں اور فوری طور پہ پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ٹرانسپورٹ کریں اور اس کے علاوہ جو ہے واؤنڈ کو آپ کور کریں اور واؤنڈ کو جو ہے وہ تینوں ایجز سے اس کو سیل کر دیں جو بھی اندر ایمبیڈڈ ابجیکٹ ہے کوئی بھی اندر اگر چیز خوبی ہوئی ہے تو آپ خود اس کو ریموو نہ کریں اس کو جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے جائیں تو اس کو ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر طریقے سے ریموو کرے گا پیشنٹ کی مدد کریں تاکہ وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں اس کو سیٹل ہونے میں اس کی جو ہے وہ مدد کریں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ موسٹ کامن تھوریسک انجریز میں آتا ہے پرنسپل سمٹم سب سے بڑی سمٹم ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس میں کہ پیشنٹ کو جو ہے وہ سانس لینے پہ پین ہوتی ہے یہی ہمارے پاس اس کی چیف سمٹم ہوتی ہے ڈائیگنوسیز میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں چیسٹ ایکس رے جو ہے وہ مین اس کا ڈائیگنوسیز ہے جو کہ ہمیں بتائے گا کہ کوئی ریو وغیرہ ڈیمج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور اگر تھرپیز میں بات کریں تو تھرپیز میں ہم پیشنٹ کو جو ہے وہ انلجازک دے سکتے ہیں مسل ریلیکسنٹس ہم پیشنٹ کو دے سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم جو ہے ان کو انٹر کوسٹل مسل جو کہ ربز کے درمیان مسلز ہوتے ہیں وہ انٹر کوسٹل مسل نر بلوکرز بھی دے سکتے ہیں تاکہ وہاں پہ پین کی سنسیشن جو ہے وہ کم ہو جائے اس کے علاوہ فلائل چسٹ جو ہے یہ بھی چسٹ انجریز میں آتی ہے فلائل چسٹ ہم کس چیز کو کہتے ہیں جب چار یا چار سے زیادہ ربز میں ڈیمج آئے فریکچر آ جائے تو اس کنڈیشن کو فلائل چسٹ کہا جاتا ہے یہ ایک سائیڈ پہ بھی ہو سکتا ہے ہمیں پتا ہے نا کہ ہماری جو رب ہے یہ ٹویل پیر آف ربز ہیں تو یہ ایک سائیڈ بھی ہو سکتا ہے دونوں سائیڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن کو ہم فلائل چسٹ کہتے ہیں اس کے بعد نیمو تھوریکس بھی چسٹ انجریز میں آ سکتا ہے نیمو تھوریکس میں ہمارے ایک پاس کیا ہوتا ہے لیسریشن ہو جاتی ہے چسٹ وال کی ٹھیک ہے لیسریشن کیا مطلب اس میں چھوٹے 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 جو ہیں وہ سراغ ہو جاتے ہیں کوئی ایک دو سراغ ہو جاتا ہے کسی بھی انجری کی وجہ سے اور ٹینشن نیمو تھوریکس ہو سکتا ہے ٹینشن نیمو تھوریکس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو لیسریشن ہوئی ہے اس میں سے ائر جو ہے وہ ہمارے پلیورل سپیس میں چلی جاتی ہے پلیورل سپیس مطلب جو لنگز کے اردگرد جو ایک پلیورل کیاوٹی ہے پلیورل سپیس ہے اس کے اندر ائر چلی جاتی ہے اور وہ ائر پھر کیا کرتی ہے وہ ہمارے جو ہے وہ انٹر پلیورل اس پلیورل کیاوٹی میں جو ہے وہ پریشر کو رائز کرتی ہے جس کی وجہ سے لنگز ہمارے کولیپس ہو جاتے ہیں اور یہ ڈیتھ بھی کاز کر سکتے ہیں اسی وجہ سے جو ٹینشن نیمو تھورکس ہے یہ لیڈنگ کازز آف ڈیتھ میں بھی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کا کیا ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو یہ ہوا ہے اس کو کوئی انجری آئی ہے چیسٹ انجری آئی ہے اور ایر اس کے جو ہے وہ پلیورل سپیس میں چلی گئی ہے تو چیسٹ ٹیوب انسرشن آپ کر کے اس ایر کو سک کر سکتے ہیں باہر نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیمو تھورکس ہو سکتا ہے ہیمو تھورکس کیا پہلے نیمو تھورکس تھا نیمو تھورکس مطلب ایر کا اکمیلیٹ ہو جانا ہیمو تھورکس کے بلڈ وہاں پر اکمیلیٹ ہو جاتا ہے تو پلیورل سپیس میں جو ہے وہ بلڈ چلا جاتا ہے اور ٹریٹمنٹ اس کا بھی جو ہے وہ یہی ہے چیسٹ ڈرینیج کریں وہاں پر ٹیوب ڈال کے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کریں بلڈ یا پھر اس کو جو ہے وہ تھورک ٹومی سرجری کا نام ہے تو آپ تھورکس کی جو ہے وہ چیسٹ کی آپ سرجری بھی آر سکتے ہیں اگر پندرہ سو ایمل سے زیادہ بلڈ وہاں پر اکمیلیٹ ہو چکا ہے تو دین آپ کے پاس سرجری اس کا ایک آپشن ہے اور اس کے علاوہ ہماری ٹریکیا بھی ڈیمج ہو سکتی ہے اس میں ہمارے پاس ایمفیسیما آ جاتا ہے کہ جو ایئر پریشر ہے ہمارے پاس جو کہلیں کہ ایئر کی پریزنس ہوتی ہے سب کیوٹینیس ٹیشو میں اور اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمیں کریپٹنس ساؤنڈ آئے گی ساؤنڈ آپ کو پتا ہوگا آپ نے سنا ہوگا گرگل کریپٹنس کی ہمیں ساؤنڈ ملتی ہیں لب ڈب ساؤنڈ ملتی ہیں تو کریپٹنس ایسی ساؤنڈ کو کہتے ہیں جو فروزن آئیس ہوتی ہے نا اس کے اوپر چلنے کی آواز کو کریپٹنس کہتے ہیں تو اس جب اگر ٹریکیا کا یا برونکائی کی انجری ہوگی تو اس میں ہمیں کریپٹنس جو ہے وہ سننے کو ملے گی اس کے علاوہ جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہم اس کو جو ہے وہ برونکیل ٹیوب دے کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں سو یہی چسٹ انجریز میں یہ انجریز آتی ہیں جس کی ہم بیسک فرسٹ ایڈ جو ہے اوپیشن کو دیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی